بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں ڈاکٹر محمد ستار رحمد راکھو سلحری تو آج کا جو فیلڈ کا کیس ہے ایک ریم دیکھنے میں بہت پیارا خوبصورت ہے لیکن اس کے جو کمپلین ہے ایک تو یہ صحیح طرح کھا نہیں رہا اتنا ایکٹیو نہیں ہے چلتے چلتے جنور گر جاتا ہے آئیس جو ہیں وہ صحیح طرح اس میں شائننگ نہیں ہے تو ایک تو چکر کاٹتا ہے یہ اس کا مالک جو ہے وہ ساری ہسٹری بتا رہا تھا کہ یہ ایک تو چلتے چلتے گر جاتا ہے ایک ہی طرف کو جہاں یہ چکر کاٹتا ہے تو یہ جو بیماری ہے مزید آگے جانے سے پہلے اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا دبا لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو لسٹوریوسس جس کو لسٹوریا مونوسائٹوجینیز اس کا کاسٹیو ایجنٹ کہا جاتا ہے یہ ایک انٹرسائللر آرگنیزم ہے تو اس کی تین جو فارمز ہیں ایک دماغی جس کو انسیفلائٹس کہتے ہیں جس کے اندر جنور باقی جنوروں سے الگ ہو جائے گا سوس ہو جائے گا اور ایسے بیٹھے گا جیسے کینگرو سٹنگ پوزیشن ہوتی ہے جنور جب بیٹھ جاتا ہے وہ کوشی کرتا ہے لیکن دیو ٹو ان کوارڈینیشن مومنٹ کچھ ہی ٹانگیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کام نہیں کر رہی جنور گر جاتا ہے اٹھنے کی کوشی کرتا ہے لیکن بعد میں اتنا سویر ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے جنور سو گیا ہو اس میں کریمنل جو نرو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے ٹرائیجیمنل نرو جو ہے جس کے ویسے جنور جو ہے ایک ہی طرف چکر کارنا شروع جاتا ہے باڈی کا جو ٹمپریچر ہے یہاں تو نارمل ہوگا یہاں ون جرو سیون یعنی ایک سو تین سے ایک سو سا تک جا سکتا ہے ان کوارڈینیشن جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے جنور ایک ہی طرف کو یونی لیٹرل یا بائی لیٹرل چکر کارنا شروع کر دے گا جب سیویر کنڈیشن ہوگی تو جو